بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ چٹوگرام میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں جیسے جیسے دوپہر بڑھی دونوں دیشوں کے خلالوں کے پیچ پارا بھی بڑھ گیا دراصل اس بیچ تیز گیندباز محمد سیراج اور بانگلہ دیش کے بلے باز لٹن داس کے بھی جم کر تخرار ہو گئے چودھوے اوور کی پہلی ہی گیند پر سیراج نے لٹن داس سے کچھ کہہ دیا جس کے بعد وہ بوخلا گئے لٹن اور سیراج کی فائٹ میں امپائر کو بیچ بچا بھی کرنا پڑا حالانکہ اگلی ہی گیند پر سیراج نے لٹن داس کو بولڈ کر کے پاویلین کی راستہ دکھا دی ویرات کولی بھی اس رکٹ کا انوخی انداز میں جشن مناتے نظر آئے کھیل ختم ہونے کے بعد سیراج سے ان کے اور لٹن کے بیچ میں باچویت کے بارے میں جب پوچھا تو سیراج نے کہا کہ انہوں نے ان سے صرف ٹیسٹ کرکٹ کے حساب سے کھیلنے کو کہا تھا سیراج نے ڈے اینڈ پریس کانفرنس میں کہا نہیں کچھ نہیں یہ صرف ایک دوستانہ مزاق تھا میں نے اسے صرف سمجھداری سے کھیلنے کے لئے کہا تھا کیونکہ یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے ٹی ٹوینٹی انڈرنیشنل لہین کھل دی پیادو اور سیراج کی گیند بازی کی بطولات دوسرے دن اسٹم تک بانگلہ دیش کو آٹھ وکیٹ پر 133 رن پر سمیٹ دیا گیا بھائے ہاتھ کے سپینر کھل دی پیادو نے 33 رن دے کر چار وکیٹ چٹکائے تو وہی محمد سیراج نے چودہ رن دے کر تین وکیٹ حاصل کیے بھارت نے اپنی پہلی پاری میں 404 رن بنائے سیراج نے اپنی سفلتہ کا شرہ لگتار لائن اور لیند کی گیند بازی کو دیا پریس کانفرنس میں انہوں نے ریڈ بال میری فیوریٹ ہے یہ بھی کہا میں ریڈ بال سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ یہ لائن اور لیند پر دھیان کیندریت کرنے کے بارے میں ہیں اس کا شرہ سبھی گیند بازوں کو بھی جاتا ہے میرا دسٹی کونڈ ہے کہ ایک اسطحان پر لگتار گیند بازی کرنے تے رہنا کیونکہ یہ ایک ایسا وکیٹ ہے کہ اگر آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں تو رن لیک ہونے کی سمبھاورہ رہتی ہے ایک اسٹریٹی جی رہتی ہے میری کی ایک سپورٹ پر پھیک آ جائے یہ دراصل محمد سیراج کہتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ہم نے دیکھا بھی کہ محمد سیراج جب گیند بازی کر رہے تھے ایک سپورٹ پر لگتار پھیکتے جا رہے تھے اور اسی سے ہی ان کو وکیٹ بھی حاصل ہو گیا جو لیٹن داس کے بیچ اور سیراج کے بیچ جو کہا سنی ہوئی یا یوں کہہ لیجے بحث ہوئی یا پھر ایک طریقے سے لیٹن داس کو بخلانے کی کوشش سیراج نے کی تھی اور وہ کامیاب بھی رہے اس چیز میں تو وہ بھی ایک ہی سپورٹ پر پھیکی گئی گیند تھی پہلی پھیکی تو لیٹن داس نے ڈیفنس کیا اور دوسری گیند جب وہ پھیکی تو تھوڑی سی نیچے رہی اور لیٹن کا انر ایج لگ کر بولڈ ہو گئے تھے تو یہ بھی ایک سٹریٹیجی کا پارٹ رہتا ہے جو خود سیراج نے پریس کانفرنس کے دوران کہا لیکن اس ٹیسٹ میچ میں ایک یہ مومنٹ تھا جب سیراج اور لیٹن داس کے بیچ میں کہا سنی ہوتی نظر آئے اور پیچھے ویرات کوہلی بھی اس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے اور جب لیٹن داس آؤٹ ہو گئے بولڈ ہوئے اس کے بعد ویرات بھی ایک اشارہ کرتے ہوئے نظر آئے سپورٹ سے جڑی ہوئی اپ ڈیٹ میں ایسے ہی آپ کے بیچ لے کر ہاتھا رہوں گا سوشل پلیٹ فارم پر اور فیلحال اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو شیئر کیجئے اور ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے میں آپ کے بیچ عبدالنبی حسن تھا موسیقی موسیقی